کبھی کچھ فاصلیں ہم کو دہا دیں گے اب ماں جان کتنی شہاطر عورت ہے رجانے کاغذات کہاں چھپا کے رکھیں ہمیں تو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے بولیں کیوں بلائے تھا آپ نے مجھے بہت کام ہے آہستہ بات کرو آہستہ تحمل سے اور غور سے میری بات سنو بہت بری خبر ہے میرا تو بلگ پریشر ہائے ہو رہا ہے لو جی اب آپ بھی بری خبر سنا دیں ایک شاشتہ یہ بیچاری جس کے اوپر سارے بوجھ لاتے ہیں بولیں کیا کام ہے اب آپ کو بھی میں مارکٹ کیا تھا دکانوں میں پتہ کرنے کے لیے مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے وہاں کوئی نوجوان لڑکا آیا تھا ساری انفرمیشن لے کے گیا ہے اور بہت روب تب تبے راؤنت سے بات کر رہا تھا خود کو پروپٹی کا مالک ظاہر کر رہا تھا اچھا پارس کیا تم گئے تھے تم احمق ہو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی وہ بابا اظہر گیا تھا اظہر آئے اللہ غزب خدا کا ابھی رشتہ ہوا نہیں اور وہ پہلے سے ہی مالک بن گیا پروپٹی کا یہ بات دادی کے علم میں لانا بہت ضروری ہے پارس بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اب کیا فائدہ ہے کل تو نکاح ہے لیکن جمشید ہم دونوں چلتے ہیں نا اممہ جی سے بات کرتے ہیں میر فارس جائیں گے تو ہماری بات کو تو اممہ جی ہوا میں اڑا دیں گی پارس اممہ جان کو ادھر بلا کے لاؤ اتنے لوگوں میں بات نہیں ہو سکے گی میں بلا کے لاتا ہوں گا دیکھو سرہ بالا ہی والا اممہ جی نے پشتہ تیہ کر لیا ہمیں تو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہیں لو جی اب بھگتے ہیں دماث ہونے والا ان کو اتنا رولائے گا کہ وہ یاد رکھیں گے اممہ جی کیوں آئیں گے ہم دونوں چلتے نا اممہ جی کیا گرمی میں آپ نے چادر روڑی ہے اتارے اسے اور چلے میرے ساتھ اممہ جی کے پاس چلا اتارے ہی چادر اتارے نا کی دکانوں پہ ارے اپنی دکانوں پہ اممہ اپنی دکانوں پہ میں نا لوکیشن وزٹ کر کے آرہا ہوں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ہماری اتنی بڑی لٹری لگ کیسے گئی اممہ لوکیشن بھی دیکھئی ہے بیلڈنگ بھی بہت اچھی ہے لوکیشن بھی بہت مناسب ہے مہا میں مار گئی ماشا اللہ ماشا اللہ تم ایسا گرم شادی کرتے ہی فورا لڑکی کو پہلا پھسلا کے شیشے میں اتار کے پوری اجاہداد اپنے نام کر لینا اے اممہ اگر پیار سے نہیں مانے گی تو زبردستی کر لوں گا مجھے نمرا کی دادی نے ایک اور بھی بڑی مزے کی بات بتائی ہے کیا اس کا مفت خورے چچا نہیں ہے وہ جس گھر میں رہتا ہے اممہ وہ بھی ہمارا ہی ہے ہاں ہاں دادی نے مجھ ہی بتایا تھا اور عزیہ نے بھی یہ بات بتائی تھی میں نے تو سوچ لیا ہے اس مفت خورے چچا گھنٹا میں ایک دن نہیں برداشت کروں اگر اس نے اس گھر میں رہنا ہے نا تو چپ کر کے کرایا دے گا ورنہ دو منٹ سے پہلے اس کی چھٹی کر دوں گا اور نہیں تو کیا مفت خوروں کو کون بھلا برداشت کرتا ہے اچھا سنو تم نہ دن میں دو تھیم بار فون نمرا کو کر لیا کرو صرف پیار محبت کی باتیں کر لیا کرو اس کو اچھا لگے گا ارے رہنے دو اممہ تم دو بار فون کر چکا ہوں اسے میں فون ہی نہیں ٹینڈ کر رہی مجھے لگتا ہے اس کا دماغ نا بہت اوپر ہو گیا میں نے تو سوچ لیا اے شادی کے بعد نا ساری جائدات اپنے نام کروں گا اور پھر اس کا دماغ ٹھکانے پہ لگاؤں گا ارے پاگل ایسی بات نہیں ہے اصل میں ان کے گھر ڈھولکی چل رہی ہے نا شور شرابہ ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ تُو نے کال کی ہے اس کو ارے واہ اممہ ابھی تو اپنی بہو آئی بھی نہیں اور پہلے سے اس کی حمایت ہو رہی ہے بڑی ہے پیٹا وہ بہو کم لوٹری سے آتا ہے ہماری قسمت بدلنے والی ہے ناز نخرے تو اٹھانے پڑیں گے نا اس کے ارے رینے دو اممہ میں نے جتنا سیکھا ہے نا وہ یہ ہے ناز نخرے اٹھانے نہیں چاہیئے دکھانے چاہیئے آج کل کے زمانے کا تقاضہ ہی یہ ہے اور ہاں وہ اس کی دادی سے کہنا نکاح کے بعد ہی رخصتی کرتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا میں نے جو کہا ہے نا وہ ہی ہوگا اوہ ہلو کان کھو گی ہے صحیح پیسو کیا نبرا کا ہونے والا شوہر ہماری بلڈنگ کے بارے میں معلومات کرتا پھر رہے ابھی سے مگر کیوں ارے اببہ صرف معلومات نہیں مکمل جانچ پڑتال کی ہے اس نے اور بدتمیزی کے ساتھ مجھے لوگوں نے بتایا تو اتنا بدتمیز ہے اس تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے الٹیمیٹم دیکھا آیا انہیں کہ اگلے مہینے سے کرائے بڑھاؤ اممہ جی کن لالچی لوگوں میں آپ نے بچی کو دے دیا ہے میں تو کہتی ہوں ابھی بھی کچھ نہیں پگڑا آپ فوراں انکار کرتے ہیں انہیں فون کر کے شاہستہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اممہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انکار کہلوا دیتا ہوں یہ میں کن پر اعتماد کرنے چلی چمشید اور شاہستہ کے خیالات وہ تم اپنے کانوں سے سوچ چکے وہ تو یہی چاہیں گے کہ عمرہ کی شادی نہ ہونے پائے اور وہ انہیں کے رحم کروں پر پڑی رہے فارس موبائل دو اپنا ذرا جلدی سے دو ہاں اممہ جی مجھے لڑکی والوں کا نمبر بتائیں میں فون بلاتی ہوں اور آپ انکار کر دیں رشتے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب ہے اممہ جی یہ آنکھوں دیکھیں مکھی نگلنے کا شوق ہے آپ کو یعنی اممہ کے یہ مطلب نہیں ہے اممہ یہ کہنے چاہ رہی ہیں کہ تمہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود فون کر کے منع کر دیں گی نا ایسا ہی ہے نا اممہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انکار نہیں کرنا پچھے میں نے خود ہی کامل کو وہاں پر بھیجا تھا چونم ہمارے ہوتے ہوئے آپ نے کامل پر یہ ذمہ داری کیوں ڈال دی ہاں کیونکہ وہ نمرا کا ہونے والا شہر ہے اور ویسے بھی شادی کے بعد نمرا کی جو بھی جیداد ہے چیزیں ہیں ان کا سب کا حساب کتاب اسی نے تو سنبھالنا ہوگا اوہ آپ سیدھی طرح کہیے نا کیا آپ مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں معاف کی جگہ اممہ مجھے آپ سے کم از کم یہ امید نہیں دی کیا عزت رہے گی میرے داماد کی نظر میں میری میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کیا تمہیں اس بات کے پر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے اور میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اممہ جان کیا آپ مستقل میری انسلٹ کیوں کیے جا رہی ہیں بارہ لمبہ اب ایک بات تو تہہ ہے اس تقریب میں ہم مہمانوں کی طرح شامل ہوں گے مزبانوں کی طرح نہیں قابل آخر وہاں کیا کرنے کیا تھا یا پھر میرا نظر درست ہے کہ جمشید نے خود سے یہ بات بنا لی ہے کروں تم کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا موسیقی آج آپ دونوں بہت یاد آ رہے ہیں دل بہت اداس ہے یہ لگتا ہے جیسے آج پھر کوئی اپنا مجھ سے بچھڑ گیا ہے میں جانتا ہوں بابا اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ماما آپ یقیناً اسی دنیا میں موجود ہیں اور میں نے سوچ لیا ہے آپ کو تلاش کرنا ہے آپ سے ملنا ہے مجھے لگتا ہے اس پار میری کھوچ ناکام نہیں رہ گی میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا دادی کہتے ہیں آپ نے بابا سے زیادہ پیسے والی آدمی سے شادی کر لی تھی ہو سکتا ایسا ہوا ہو لیکن آپ مجھے بھولی تو نہیں ہوں گی آپ بھی مجھے یاد تو کرتی ہوں گی ہارون بیکپیک کر دیا تمہارا بیٹھا سباناشتہ وقت پہ لکوا دیجائے گا ٹھیک ہے میرے جانے کا مطلب ہر کس نہیں کہ سب کو کھولی چھوٹی مل رہی ہے اس گھر کا نظام جیسے چلتا تھا پیسی چلتا رہ گا بیٹا آج سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کبھی حد سے تجاوز نہیں کیا میرے کمرے کی روز صفائی ہوگی اور صفائی کے بعد اسے لوگ کر دیا جائے گا ٹھیک بہت بہتر اور سنیں گاڑی کھر پر ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ ہرکیس نہیں کہ گھر کا کوئی بھی فرد اسے مفت کا مال سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی عوقات میں رہے یہ کہنا تھا جائیں اب بہتر سادق بھائی آج بہت دنوں کے بات چکر لگایا ہے سچ کہتا ہوں آج تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسس ہو رہی ہے اب میں تمہیں ہفتہ دس دن سے پہلے جانے نہیں دوں گا سچ میں سادق بھائی ہم تمہیں اور بھابی کو بڑا یاد کرتے ہیں کسی دن آئے نا بھابی کو لے کر ہاں ہاں ضرور لے کر آؤں گا لیکن فیلال تو مجھے واپس پہنچنا ہے یوں سمجھ لو جیسے میری سگی بیٹی کا نگاہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے آمین اور تم نے لڑکے والوں کی پوری طرح جانچ پرتال کر لیا نا سادق بھائی اگر رشتہ اپنوں میں ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر گہروں میں ہو رہا ہے تو جانچ پرتال کی ضرورت ہے تم بتاؤ نا بھائی کو ابھی پشلے دن ہمارے شہر میں کیسی واردات ہوئی ہے کیا مطلب کیسی واردات ہوئی ہے دھوکہ ہوا ہے دھوکہ شادی کے نام پر یہ کہا گیا کہ لڑکا باہر سے آ رہا ہے لڑکی کو بھی آ کے گھر لے کر جائے گا بس جی روپیا پیسہ زیورات لے کے فرار ہو گئے سننے میں آیا ہے کہ لڑکی کا باپ تو ستمے سے بستر سے لگ گیا ہے تو پتہ چلا ہوں کہ کون تھے پکڑے گئے وہ میں ایسے لوگ بہت شاتر ہوتے ہیں سادق بھائی نشان تک نہیں چھوڑتے اچھا پھر مجھے اجازت دو مجھے جلدی پہنچنا ہے سمجھ لو وہاں ٹھیک ہے سادق بھائی شام تک تو رکو نا نہیں نہیں جب میں واپس آؤں گا نا پھر سب سے پہلے تمہارے پاس آؤں گا ابھی مجھے وہاں پہنچنا ہے چلو ٹھیک ہے چلے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 نمرا تم اتنی کیوٹ لگ رہی ہو نا مجھے ایسے لگ رہے کہ میری نظر لگ جائے کے نمرا تمہارے سسرال والے آگئے ہیں اور تمہاری ساس وہ تو بہت ہی نکچڑی خاتون لگ رہے ہیں اچھا اتنی فضول بول رہی ہو وہ تو خاتون اتنی سویٹ ہے تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں آتے ساتھ ہی ان نے پہلا اعتراض کیا کہ سٹیج ان کے شایانے شان نہیں سجا ہوا اور پھر اس کے بات کہتی ہے کہ ان کے اس تقبال میں بھی کمی رہ گئی تھی کوئی سب کچھ اتنا اچھا تو لگ رہا ہے پھر وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں اور تمہارے دولہ میہ بھی نا آنکھیں پھار پھار کے ادھر ادھر ہی دیکھتے جا رہے ہیں سلگ نہیں رہا ان کا پہلا نکا ہے پاسے تجربہ کار لگ رہے ہیں تیسرا چوتھا نکا تو ہوگا ان کا ایمن کیا ہوگی ہے تمہیں بندہ حیال ہی کر لیتا ہے نہیں یقین آرہا تمہیں تو باہر جا کے خود دیکھ لو کیا چل رہا ہے نمرا تم چھوڑو اس کی باتوں کا دہان نہ دو صدیج کو کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت پیاری لگ رہا موسیقی 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 میں نمرا کا شوہر ہوں اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ رکھستی آج ہوں گی تو رکھستی آج ہی ہونی چاہیے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے یہ ماں بیٹوں کو دیکھیں اتنی شاترہ تم لڑکی کے سگے چچا ہوں مجھا نے جو کوئی خاتر بھی کی انہوں نے تمہاری لڑکا کل تک پراپرٹی کی جائنس پر عطال کرتا رہا ہے اور قرائداروں کے سامنے خود کو مالک کہتا رہا یہ بات تو مجھے جمشید میں بھی بتا رہی لیکن میں یہ سوچتی رہی کہ یعنی یہ بات درست ہے یا غلط یقین کروں یا نہ کروں لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے مجھا اس کی تہہ تک پہنچنا ہوگا آہ سنے سادق یہ تو ہوتا رہے گا ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ رقصت ہی مانگ رہے ہیں آرام لڑکی والے ہمیں سر جھکانا ہی پڑے گا اور یسے بھی اممہ جان نبرا اس کے نکاح میں ہے انہیں اپنی بات کا پاس کرنا ہو تہہ یہ ہوا گا کہ فلال صرف نکاح کریں گے بہت خبرات ہو رہی ہے مجھے سادق بات بہت پھولے جا رہے ہیں میرے تو تم خود ہی بتاؤ نا اکیلی عورت ہمیں کیا کروں کیا نہ کروں دیکھیں ملان ابھی ہماری بیٹی ہمارے گھر میں ہماری حفاظت میں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر تمہیں بتاؤ کیا کہوں میں ملکوشی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں بات دیکھتا ہوں سادق روکسطی سے پہلے بدمز گئی ہونا اچھی بات نہیں ہے اور لڑکی کے معاملات بہت محسوک ہوتے ہیں آپ لیس اس بات کا خیال رکھے گا پتہ نہیں کیا بات ہے مجان میرا دل ابھی نمرا کی روکسطی پر حاضی نہیں ہے کچھ باتیں ہیں جو مجھے کھٹک رہی ہیں کیسی باتیں ہیں آپ بتا ہی کیوں پریشان کر لیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں امہ جان آپ ایسا کریں کمرے میں جا کے لیٹ جائیں میں ان سے جا کر کہتا ہوں کہ امہ جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اس لیے فلال رخصتی نہیں کر سکتے ہاں شاید یہ ہی بہتر ہوگا لیکن سادے کو لیکن بیکن کچھ نہیں جب ہم مانا کر دیں گے تو وہ زبردستی تو ہماری بیٹی کو لے جا نہیں سکتے تو میں جا ٹھہرا ہوں مجان کے پاس میں جاتا ہوں مجان باہر ان سے بات کرتا ہوں ٹھیک چلا مجان 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 ہم سے کون سا مشورہ کرتی ہے جیسا کرنے چاہتے ہیں کرنے دو ہمیں کیا ہے سادق بھائی کیا فیصلہ ہوا سادق بھائی میں اور امہ جان تو فوراں رخصتی کے حق میں نہیں ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ارے ہماری اتنی بڑی برادری ہے اگر سب کو شامل نہیں کریں گے تو وہ سب نراز ہو جائیں گے اس بیجا زد نے امہ جان کی طبیعت خراب کر دی ہے اب ایسی صورتحال میں ہم رخصتی تو کر ہی نہیں چکتے ہیں اے سادق بھائی امہ جان کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہمارا گھر ہے ہماری بیٹی ہے کوئی زبردستی تھوڑے ہی اسے لے کے جا سکتا ہے اور پھر اس فیصلے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں بہت اچھی بات ہے نبرا آپ بھی کی بیٹی ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اسے بہت ڈھارس ملے گی ہی جو مجھے تو یہ لڑکا ایک آنک نبھا تھا پتہ نہیں امہ جی کو اس میں کیا نظر آیا تھا ہم سے تو کوئی مشورہ بھی نہیں لیا کہ چلو پوچھی لیتی میرا خیال ہے کہ یہ وقت گلے شکو کا نہیں ہے چلیے بات کرتے ہیں ان کو چلیں چلیں جی نہیں نمرا مرے ساتھ شبو جی کیا مطلب ہے جی نمرا ہمارا نکاح ہو چکا ہے شوہر ہوں تمہارا پورا حق ہے تم پر میرا مگر دیکھو میں میں کوئی حکم نہیں چلا سرس ریپیش کروں شلو میری شکا نہیں مکو اتنا صورت لما ہے اس کو سایا کرنا کونسی اکل مندی ہے بھابن رکھستی کلوی تو ہونی ہے تو آج ہی کیوں نہیں چلو میرے ساتھ شاہستہ بھابی نمرا کو امہ جان کی کمرے میں لے جائیں چلے نمرا بھابی آپ کمال کر رہی ہیں نمرا اس گھر میں ہماری امانہ دی اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج ہم اپنی امانت کو ساتھ لے کر جائیں گے اب بہن دراصل بات یہ ہے کہ نمرا کی دادی جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے جانا کیا ہوا دادی جان کو آبی آرام سی آرام سی آرام کیا ہوا ہے امہ جان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو حشاش بشاش تھی وہ آپ کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے بھائی سب خدا نہ خواستہ ایسا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا یہ تو امہ جی کی طبیعت کو لے کر فکر منہوں کے اچانک سے انہیں ایسا کیا ہو گیا ہے جمشید بھائی آپ ڈاکٹر کا انتظام کریں اور آپ لوگ بیٹھیں بیٹھیں پلیز کیا کیا ہے میں تو خود پریشان ہوں کہیں گیم گلٹی نہ پڑ جائے انہیں تو خوش آنا چاہیے تھا بیٹھے بٹھائے مفت میں بیٹی کی رخصت ہی ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ ماں پارا کی ڈیتھ نے مجھے بہت اداس کر دیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جانے کو میں یوں دل پہ لوں گی ماں پارا کی مول کی تو آپ بڑی منتظر تھی آخری رسومات ادا ہو گئی ہاں سب ہو گیا بیسے تو تیسرے شوہر سے ماں پارا کو طلاق ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس نے بڑی مروت کا مظاہرہ کیا سارے اخراجات اپنے پلے سے گئے کیا چیز تھی ماں پارا مردوں کو اپنی اونگلیوں پہ نجانا اس کے پائیں ہاتھ کا کھیل دا بہت دوستی تھی کیا آپ لوگوں کی دوستی پتہ نہیں دوستی تھی یا ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی ایک زبانے میں میں اس کے بہت پاس تھی جب اس نے انعام ربانی سے شادی کی تھی نا میں اس کے قریب تھی اور حارون کی پدائش پر بھی میں اسے ملنے گئی تھی اس کا مطلب آپ تو حارون کی کھالا ہوئیں ہاں اسی حقیقت سے تو میں حارون سے ملنا چاہوں گی اور اب مجھے اسی رشتے کا فائدہ اٹھانا ہے ساشا بس تم بتا کرو وہ آفیس کب جوائن کر رہا ہے میں اس سے ملوں گی اوکے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بس خدا کرے کہ حارون کی عادت اپنے باپ پر گئی ہو پھر کل سیدھا سادھا ہر کسی پر اعتبار کرنے والا سادھا سا بلدہ لیکن اگر وہ ماں پارا پر گیا نہ تو ہمیں مشکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ماں پارا شادر بھی تھی اور احساسات سے آری بھی اسے رشتے ناتوں سے زیادہ دولت اہم تھی اسی وجہ سے تو اس نے بہت آسانی سے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا تھا ویسے اکل مند عورت ہی تھی ہم کہہ سکتے ہیں ساشا میں حارون کے پاس ایک شریف مسکین حالات سے ستائی ہوئی بیوہ کی حصیت سے جاؤں گی جس نے بڑی مشکل سے اپنی سفید بوشی کا بھرم رکھا اور تُو میری ماسوم سی بچے جو ماں کی بہت فرمابردار ہے ہم سمجھی سمجھ گئی آج کتنا سکون ہے نا وہ ڈریکولا صاحب جو نہیں ہے میں تو آج ناشتے میں اورنج جوز بھی پیوں گی پروین باجی میرے کام کرنا میں اوملیڈ تو کھائی رہی ساتھ ساتھ ہافرائی بھی بنا دیں ٹھیک میں جو سبب بڈر اور سلائز بھی کھاؤں گا ناورین باجی آپ کیا کھائیں گی آج ہمارے پر زادی ہے کچھ بھی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے سادہ چھنا ناشتہ روز ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا اوکی کیا ہو گیا ازرہ کیوں ٹانٹریوں بچوں کو جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو دو ہمار ہارون صاف کہہ کے گیا ہے کہ جیسے سب کو چلتا ہے بس ویسے ہی چلے گا کوئی فضول خرچی نہیں اری اٹو ہارون کہہ کر گیا ہے اور وہ ہوتا کون ہے مجھ پر پابندی لگانے والا میں بڑی ہوں اس گھر کی کھاؤ بچوں جو درچہ ہے کھاؤ نانی زندہ بار زندہ ارے پروین کہاں رہ گئیں لے کر آؤ انڈا مہا آپ پہ اٹھ چپ ہو جاؤ کھاؤ بچوں کھاؤ بچوں کھاؤ بچوں کھاؤ بچوں کھاؤ بچوں کھاؤ بچوں تمہاری نیدیں پوری نہیں ہوتی مجھے سکونی آرہا تو آرام سے سو رہے کتنی بار تجھے میں نے منع کیا اس طرح مات اٹھایا کر مجھے ناشتہ نہیں کرنا جیسے تُو نے ناشتے میں بڑا سری پائے حلبہ پوری اور نیاری بنائی ہونی ہے نا دل تو کر رہا ہے کہ میں اس بڑیا کا قتل کرنوں سارے کیے کرائے پہ پانی پھیلتی ہے میں کہہ رہی ہوں اکل سے کام لے ہوش کے ناکن پکڑ میری سن اس لڑکی کو فون کر کوئی دن کے دس پندرہ تو فون کر نا اس کو شیشے میں اتار محبت کا یقین دلا کس عمر کی تو لڑکیں ویسے کچی عمر کی ہوتی ہیں فوراں باتوں میں آ جاتی ہیں اس کو اپنی محبت کا اتنا یقین دلا اتنا یقین دلا کہ دادی کے خلاف کھڑا کر دے اس کو تو کر سکتے وارے وار ماں تیری عقل کو سلام تجھے کیا لگتا ہے میں نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہوں گی بڑیاں نے کیا جادو کیا وہ نمرا کو اس کے موس ہے تو صرف دادی 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 ہی نکلتا ہے پلحال تو آ کے ناشتہ کر کر لیتے ہیں دادی کا بھی بنت و بست میں تو سوچ رہی ہوں آج میں خود چکر لگاتی ان کی طرف سنگن لے کے آتی ہوں کہ چل کیا رہا ہے ماں بھی چلا آ کے ناشتہ کر کیا بنایا ناشتے میں چائے پاپے جلدی آجا چائے تھنڈی ہو رہی ہے شنو نمرا 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 آنڈیلہ کی گھر میں بھی چلو نای 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 تم گھر پہ ٹھہرو مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے چلدی آجا ہم کی بھائی پھر شان ملتی ہے نمرا یہ اممہ کھا جا رہی ہے منیلہ کے گھر جا رہی ہے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی کمال ہے بھئی رات کو تو ان کی اتنی طویعت خراب ہو رہی تھی انہی کی وجہ سے تمہارے رخصت ہی ٹل گئی اور اب یہاں بیوہ کے گھر جا رہی ہے تمہیں نہیں لگ رہا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا کیا مطلب چاچی کیا ٹھیک نہیں ہے ارے بھائی وہ لوگ بہت تیز ہیں اور بہت لالچی تمہیں دادی نے نہیں بتایا ارے وہ لڑکا تمہارا ہونے والا شہر تمہاری جہداد کی ویلیو لگوانے کے لیے دو تین دن پہلے مارکٹ پہنچ گیا کیا کیوں پتہ نہیں بھائی مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تمہاری جہداد کی لالچ میں ہی تم سے رشتہ کیا ہے اور چھپائیں ہم سے اممہ ہمیں تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینگا اب صحیح رہے دادی پوتی کو دیکھ کر لوگ تو موقع سے فائدہ اٹھائیں گے نا چچی آپ کو یہ سب کس نے بتایا ہے ارے تمہاری چچا کیوں ان سے بات ہوئی ہے سچ تمہارے چچا کو تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی دیکھو بیٹا ہم تمہارے دشمن توڑی ہیں تمہارے بھلے کی لیے تو سوچ رہے ہیں اللہ مالک ہے دیکھتے ہم میں آتی ہوں کام دیکھ کے موسیقی کبھی کچھ فاصلے ہم کو بلا دیں گے موسیقی